ہم لوگ آج بات کرتے ہیں فوٹو سنتیسس این ہائیر پلانٹس میں ہم لوگ فوٹو سنتیسس کی بات کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ کچھ امپورٹنٹ سائنٹسٹ کا بات کر لیتے ہیں جو کہ آپ لوگ کو سوٹ نوٹس بنانے میں کافی زیادہ ہیلپول دے گی سب سے پہلے ہم لوگ اگر سوٹ نوٹس کا بات کریں گے تو سب سے پہلے جو اپنا سائنٹسٹ آتا ہے وہ ہے اپنا جوسف فریسلے انہوں نے کیا کیا تھا اکسیجن کا ڈسکور کیا تھا وہ بھی مینٹ پلانٹ کا یوز کر کے اس کے بعد آتا ہے جین انجین ہاؤس انہوں نے کہا تھا کہ سن لائٹ کیا ہے فوٹو سنتیس کے لیے بہت زیادہ ہے اور صرف گرین پارٹی جو ہے پلانٹ کا وہ کیا کر سکتا ہے وہ اکسیجن ریلیج کر سکتا ہے یہ ان کا سٹیڈمنٹ تھا پھر آیا اپنا جولیس وون سیک جنہوں نے کہا کہ گلوکوز پروڈیوس ہوتا ہے ایک سن کمپلیٹ ہونے والے پروس اندیس میں اور اسٹور کیا جاتا ہے کس کے فرم میں اسٹار کے فرم میں اسٹور کیا جاتا ہے پھر اپنا آتا ہے تی ڈبلو اینگل میں آپ اینگل سے آپ یاد رکھ سکتے ہو اسپیکٹرم ٹھیک ہے یہاں انہوں نے کیا کیا تھا کلیڈو فورا کا یوز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کی اوٹو جو ایبول ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو فوٹو سنتیس پروسیس میں ریکشن میں اوٹو ایبول ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ بلو اور ریڈ ریجن سے ہو رہا ہے اسپیکٹرم کے بلو اور ریڈ ریجن سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے اپنا کارلینس وینیل ٹھیک ہے انہوں نے کس پہ ورک کیا پرپل اور گرین سلفر ورکتریہ پہ ورکیا انہوں نے کہا کی جو اوٹو فوٹسنیس میں ایبول ہو رہا ہے وہ کہاں سے آرا وہ جو فوٹوسنیس میں یوزنے والا وٹر ہے ہے water molecule وہاں سے وہ evolve ہو رہا ہے پھر اس سے بھی پہلے سب سے پہلے ہم لوگ انہی کا دیکھتے ہیں مولز حافلی ایکسپریمنٹ جنہوں نے جس میں کینہوں نے آہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے ایمپورٹنس کے بارے میں بات کیا ہے جس میں کینہوں نے کیا کیا پاٹیسیوم ہیڈرو اکسائیڈ کا یوز کر کے اینکی اویس کا یوز کر کے انہوں نے پروپ کرنے کا کوشش کیا ہے اور انہوں نے پروپ بھی کیا اس کو بولتا ہے مولز ہاف لیپ ایکسپریمنٹ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ بیل جار لیا ٹھیک ہے ان اس میں آدھے لیپ کو انہوں نے اندر ڈالا اور آدھے لیپ کو انہوں نے مطلب بہار ہی رنے دیا بیل جار کیا اور وہ لیپ پیر میں لگا ہوا تھا تو سنلائٹ آنے کے بعد کیا ہوا کی جو اندر کا جو کروان ڈائوک سیڈ تھا وہ کیا ہو گیا کہ وہ ہے جو ہے ابجورب کر لیا جو بچا ہوا جو پاٹ تھا جو جار سے باہر تھا لیپ کا ٹھیک ہے اس میں سنلائٹ ایک دم پروپر پڑھ رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا یہاں پر یہاں پر فارم ہو رہا تھا اسٹارز کا یہاں پر فرمیشن ہو رہا تھا ادھر اسٹارز آپ کو دیکھ رہا تھا جبکہ جو باتل کے اندر تھا ادھر اسٹارز نہیں دیکھ رہا تھا اگر ہم لوگ جنرل فرمولہ دیکھیں گے تو ان ٹائم سب سیوٹو اگر آپ دیکھو گیا اور ٹو ایسٹو اور ایک جگہ آپ کچھ بھی لے لو اگر آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گا جس میں کی یہی ایکسپریمنٹ سے ہمیں پتا چلا تھا اسی پرمولہ کو یوز کرتے ہیں ہمیں آگے چل کے پتا چلا تھا کہ جو اکسیجن آ رہا ہے وہ وارٹر مولیکل سے ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اکسیجن تو یہاں بھی ہے یہاں سچانا چاہیے تھا لیکن جو یہاں آگر چینج کرتے تھے ہم لوگ کو یہاں بھی اکسیجن گئے گا پر چینجز تیکھنے کو ملتا تھا پھر ہم لوگ نیو ڈیکشن کا بات کریں گے تو نیو ڈیکشن ہم لوگ کا کچھ اس طرح سے سکس یو ٹو پلس ڈو ایلو ایس ٹو آ سن لائٹ اور کلورو فیل کے پریجنس میں یہاں پہ گلکوز بنے گا اور پھر چھے مولیکلز اپ وارٹر بنے گا اور پھر یہاں پہ اکسیجن مولیکلز اپ اکسیجن دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے ہم لوگ بات کریں یہاں پر اس کا پروپر ڈیفنیشن ہم لوگ دیکھیں تو گلکوز کا سنتیسیس ہو رہا ہے لائٹ اور کلورو فیل کے پریجنس میں اور کس کے ہیلپ سے وارٹر اور کاربن ڈائوکسیڈ کے ہیلپ سے اور یہ کیسا پروسس ہے انہبولک پروسس ہے کیونکہ یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے اور یہ کیسا پروسس ہے ریڈکشن پروسس ہے اور ایک طرح سے کہو تو یہاں پر آپ اس کو انڈرگونک پروسس کہ سکتے ہو یہاں پر اینرڈی کیا ہو رہا ہے کنزیوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ کیا بول دیتے ہیں فیزیکو کیمیکل پروسس تین چار نام ہم لوگ دیتے ہیں اور بہت ہی چھوٹا چھوٹا نام ہے بہت کافی ہیلپول رہتا ہے ویسے شرین کے لیے ہم لوگ بات کرتے ہیں کی پھوٹو سنتیس ہوتا کہاں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ دو ریکشن کا بات کریں گے ایک لائٹ ریاکشن کا ایک ڈارک ریاکشن کا ٹھیک ہے کمپلیٹ فوٹو سنتیسیز میں دو ریکشن لائٹ ریکشن اور ڈارک ریاکشن ہوڑا ہے لائٹ ریاکشن جو ہے یہ ڈاریک لی لائٹ پہ ڈپینڈ ہے نام سہینک کیلئے ڈاریک لی لائٹ پہ ڈپینڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو تھالا کویڈ میمبرین میں اور اسٹرومہ لیم لے میں آپ کو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈارک ریاکشن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لائٹ کے ڈیپینڈ ہوتا ہے کیونکہ لائٹ ریاکشن کا جو پروڈکٹ فرم ہوتا ہے وہ ہی پر یہاں اس کے کیا ہوتا ہے ڈارک ریاکشن ڈپینڈ رہتا ہے اور یہ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو کہا پہ اسٹرومہ میں ٹھیک ہے کلوڈوپلاسٹ کے اسٹرومہ میں اسٹرکچر پر ہم آپ کو دکھائیں گے اور ایک بار پہلے بھی ہم دکھا چکے ہیں ایک بار اور دکھائیں گے آپ کو تاکہ آپ کا کونسپٹ کافی اچھے سیک لیر ہو جائے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو لائٹ ریاکشن میں ایٹ ایپی کا پروڈکسن ہوتا ہے ٹھیک ہے اے ٹڈ پی اور این ایٹی پی ایس کا پروڈکسن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے اس ٹو او کا اسپلیٹنگ ہوگا فوٹولیسیز آپ کو یہ بھی پروسس آپ کو کوکمپیٹ وہاں پہ دیکھنے والا ہے پھر ڈارک ریاکشن مشرو Ozieliключےstreak ہونے تو کوش میں presente گakو بڑا جانے آنخر کے سارے کے سارے کے سارے میں مو XPって سارے پاس سارے۔ گرانے soak نتاک سارا ملنے کے سارے میں امس سارے کے سارے میں سارے ایسا ہے Shot Watched Home был ایک سارے میں was کیونکadım saute monr hacerlo جس گلا راہی ہے سابدہ جام لبرمارد مجھے ہاں ہے کہ یہ پیگمنٹ ہے جو میجر پیگمنٹ کو کیا کڑے گا ہلپ کرے گا سپورٹ کڑے گا ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتے دیکھو ہم لوگ کس سپورٹ کر رہا ہے کیسے ہلپ کر رہا ہے کیا کرتا ہے کلوروفیل اے کو پروٹیکٹ کرتا ہے بچاتا ہے کس سے پھوٹو اکسیدیشن سے ٹھیک ہے کس سے بچا رہا ہے فوٹو اکسیدیشن سے بچا رہا ہے اور کبھیا ہے لائٹ اگر جادے ہو رہی ہے جو یہ اگر یہ اپجاب نہیں کر پڑا یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے تو وہ لائٹ کو اپجاب کرتا ہے یہ یہ ایکسیسری پیگمنٹ اور جو انرجی ہے اس کو ٹرانسپر کرتا ہے کس کے پاس کلورو فیل اے کے پاس اور یہ فردر آگے کے پروسیس میں یہ انرجی ٹرانسپر کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ آج کا یہی تک رکھیں گے آئی خوب کیا آپ کو یہ لیکچر کافی اچھے سے سمجھ مائے ہوگی اگر آگئی ہے آپ کو سمجھ میں آپ کو بول دینا ہے ہے کہ یہ سر کافی اچھے سی کلیر ہے بہت ہی سوٹ ہم لوگ کا لیکچر رہتا ہے پہنس سے چھے منٹ کا رہتا ہے اور پہنس سے چھے منٹ کے ہی بیچ میں ہم لوگ بہت کچھ جان جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو دھیان بنا کر رکھنا ہے اپنا نوٹس بناتے بھی رکھنا ہے آپ کو سکرین کو پوز کر کے سکرین سوٹ لینا ہے اور وہاں سے اپنا نوٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے پھر آپ کو آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکچر سی منٹس کا ہی ہے جب آپ نوٹس بناو گے تو آپ کو پڑھ بیس منٹ بھی کرتے کرتے لگ جائے گا تو آپ لوگ تیاری کرتے رہو تاکہ آپ لوگ کے لیے اور بھی زیادہ بینیفیٹ آپ کو ملتا رہے ٹھیک ہے all the very best bye bye